میں نے ان سے یہ سوال کیا کیا میرے بھائی کو لا دیں گے جو ہم ان کے لیے صلاح کر لیں ماں کے لیے تو اس کی اولاد لفتے جگر ہے تو کل کو کسی ماں کسی اور ماں کا لفتے جگر نہ اس دنیا سے چھین آ جائے اس لئے نہ ہم لوگ کوئی کرین مینل ہیں نہ میرا بھائی کو کرین مینل تھا نہ میرے بھائی کے اوپر کس طرح کی افیار تھی میرا بھائی تو کسی کے ساتھ لڑتا جگڑتا نہیں تھا اسلام علیکم انسٹا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ بوشہ شکیل ناسین ڈلیوری بھائی کیس جو کہ سب جانتے ہیں پوری دنیا میں اس کیس کو دیکھا جا رہا ہے اس لئے میرے ساتھ موجود ہے رئیس کے بڑے بھائی ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اب جو کیس وہ کہاں تک گیا ہے کیونکہ ہمارے سننے میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ شاید انہوں نے پیسے لے لیے ہیں یا یہ پیسے لینے جا رہے ہیں اس لئے سلا کرنے جا رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان ساری باتوں میں کتنی صداقت ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام آچھا علی بھائی یہ بتائیے کہ ہم جو یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں کہ آپ کوئی فرحان کی طرف سے بھاری رقم لے رہے ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہونے جا رہے ہیں یہ ذرا بتائیں کہ کیا اس میں صداقت ہے اس طرح کی بات تو میڈم کوئی بھی نہیں ہے نہ ہم رقم لینے جا رہے ہیں نہ کس طرح کی بات ہے سلح صفائی والی کوئی بھی نہیں ہے نہ ہم سلح کریں گے ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہمیں صرف انصاف چاہیے اپنے آلہ افسران سے انصاف چاہیے ہم لوگ انصاف کی پیل کرتے ہیں ہم پیسے کی لالج میں نہیں آتے ہم مزدور بندے ضرور اپنی کر کے کھاتے ہیں لیکن ہمیں اپنے بھائی کا بھی جواب دینا کل کو میشہ حشر میں ہم نے اس کو سامنے کھڑے ہونا ہے جانا تو ہم نے ایک دن ہے اس دنیا سے لیکن اس کے سامنا تو کرنا ہی ہے ہم نے تو کیا مو لے کے جائیں گے ہمیں ایک دو لوگوں کے پیغامات ضرور ملے ہیں لیکن ہم نے ان کو آگے سے جوابات اس طرح دیئے کہ ہمیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمنا بہت گم سے نرادنے ڈھالے ہمیں ہماری بردائش سے اوپر ہوتا جا رہا ہے جو بھی مارے گھر آیا تو اس کے ساتھ اچھا بیو نہیں ہوگا یہ ہم نے ضرور کا ہے کیونکہ ایک تو ہمارا لال دنیا سے چلا گیا میرا بڑا ماں باپ ہے دن رات کھڑے ہو کر قبرستان کی طرف دیکھتے روتے ہیں اس ماں باپ کو کیا پیسوں سے کیا گرز ہے کوئی گرز نہیں ہے نا ہمیں گرز ہے ہمیں اپنے بھائی سے لگاؤ تھا ہمیں اپنا بھائی چاہیے کیا یہ لوگ میرے بھائی کو لادیں گے واپس ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو گھر ہے رئیس کا رئیس کے گھر کے بلکل سامنے جو ہے وہ قبرستان ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بیلکنی ہے جہاں پہ رئیس کی والدہ رئیس کی بہنیں کھڑی ہوتی ہیں اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں کہ وہ رو رو کے رئیس کی والدہ جہاں وہ نڈھال ہو رہی ہوتی ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے پتہ نہیں کیا کچھ بول رہی ہوتی ہیں اور سوچیں کتنی بدعائیں اس ماں کے پیٹ سے نکلتی ہوں گی کہ جس نے اپنے بیٹے کا مرتے وقت آخری دیدار بھی نہیں کیا اور جب رئیس کی میت آئی تو وہ میت ایسی نہیں تھی کہ اس کا دیدار کر سکتے اچھا اب یہ بتائیے کہ اگر آپ بتانا پسند کریں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کو پروچ کر رہے ہیں کون کون سے مطلب فرحان کے گھر سے ہیں یا ان کی کوئی لیگل ٹیم ہے یہ میڈم اس طرح ہے تو ایک ہمارے وکیل حضرہ سے ایک پیغامات ملا ہے ایک آپ طرح کوئی صحافی تھے ان کے اگینج ہمیں پیغام ملا ہے کہ جی وہ اس طرح کوئی نرمی ہے میں نے کہا جی بلکل نہ ہمارے پاس آئے نہ ہمارے پاس اس ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم لوگ تو مرے پڑے ہیں تو برائے مہربانی کر کے نہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں ہم نے ان کو نہ پھانسی کے پھندے تک لٹکوا کے چھوڑنا ہے کیونکہ ہمارے بہت بڑا نقصان ہوگا ہے جو زندگی بھرنی ہم لوگ اس کو پورا کر سکیں گے میں نے ان سے یہ سوال کیا کیا آپ میرے بھائی کو لا دیں گے جو ہم ان کے لئے سولہ کر لیں اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں ادربائز مارے پاس اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ کوئی آئے مارے پاس سولہ کے لئے نہ ہم لوگ سولہ کرنے والے ہیں ہم نے ان کو پھانسی کے پھندے تک لٹکوا کے رہیں گے ہمیں اپنے انصاف کے لئے ہر قانون کا دروازہ کھٹ کٹانے کے لئے تیار اور کھٹ کٹائیں گے اپنے بھائی کے انصاف کے لئے کیونکہ ہمیں اپنے اداروں پر بروس ہے اداروں پر یقین ہے تو ہمیں انصاف چاہیے اپنے اداروں کے گینج اپنے اداروں سے انصاف چاہیے جبکہ میرا ہمارا یہ پورے خاندان کا مطالبہ ہے کہ ان کو چوک چراہے میں کھڑا کر کے سریعام ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے تاکہ یہ دنیا کے لئے عبرت کا نشانہ بنے کل کو کوئی نیا فرون نہ اٹھے ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کے لئے تو اس کی اولاد لفتے جگر ہے تو کل کو کسی ماں کسی اور ماں کا لفتے جگر نہ اس دنیا سے چھین آجائی انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا میرے بھائی کے ساتھ میں آپ کو کیا بتاؤں ساری چیزیں آپ کی بھی سامنے تھی آپ نے فوٹوز بغیرہ دیکھی اگر آپ وہ ریل میں دیکھتے تو میرا نہیں خیال کہ آپ وہ بہوش ہو جاتی ہیں کھڑے رہتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو اٹھایا کہ تیئی سال کا نوجوان تھا بتی سال میری ایج ہے تیئی سال کا نوجوان تھا مجھے پتا میں نے اپنے بھائی کو کیسے جب دنیا میں آتے ہم لوگ کیسے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کو پالا پوسہ بڑا کیا قرآن پڑھایا سکول کالج پڑھایا ہمیں پتا ہے میں نے سنے وہ حافظ قرآن بھی تھا بالکل ایسی تھا الحمدللہ ٹھیک ہے قرآن کیا ہوا تھا اس نے جہاں سے کیا تھا آپ یہ بزار میں مسجد ہے آپ وہیں سے گزر کے آتے ہیں اگر آپ کا دل کرے تو آپ وہاں سے جا کے جو امام صاحب ان سے پوچھنا کہ رئیس آپ کے پاس قرآن مجید پڑھ کے گیا ہے کتنے سال وہ یہاں پہ رہا ہے اور اس کا بیو کس طرح کا تھا وہ کاری صاحب آپ کو اس بچے کے بارے میں بتائیں گے آپ یہ پورا بزار ہے ہمارا کسی بھی دکان پہ چھوٹے سے لے کے بڑے کسی کے پاس آپ کھڑے ہو کہ رئیس کے بارے میں پوچھنا کہ رئیس کس طرح کا تھا وہ آپ کو بتائیں گے یہ لوگ بکتان لگاتے ہیں کہ وہ چور تھا ڈکیٹ تھا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا بہت سارے لوگوں نے انیویسٹیگیٹ کیے یہاں پہ ہمارے اہل علاقہ سے تو الحمدللہ سرکروی ہوئے ہیں ہم لوگ نہ تو ہمارے اوپر کوئی افیار ہے نہ ہم لوگ کوئی کریلمنل ہیں نہ میرا بھائی کو کریلمنل تھا نہ میرے بھائی کے اوپر کوئی افیار تھی میرا بھائی تو کسی کے ساتھ لڑتا جگڑتا نہیں تھا حافظ قرآن تھا اس کو بس اپنے لگاؤ تھا سب کے ساتھ فنی تھا اس کی ویڈیوز میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ایک دو شہادیس کی بس دوستوں میں بیٹھے ہوئے کہ وہ فنی مومنٹ تھے اس میں بہت زیادہ کہ ہسنا کھیلنا دوسروں کو اشانا اس کا اس طرح کا مائنڈ تھا اور دوسروں کو وہ یہ تربیہ دیتا ہوتا کہ یار نماز پڑھا کرو اب نماز اثر کی ازان اس کا ٹائم ہے ازان ہوتی تھی تو گھر پہ جیسے دن اس نے انہوں تو ماں نے ایک ہی بات کہنی کہ جا تیرے پسندیرے بندے دی ازان ہو رہی ازان پڑھ رہے جا جا کے نماز پڑھنا کہتا اچھا ہم آج میں جا رہے ہیں اس نے نماز کے لیے چلے جانا ہے تو پھر ماشاءاللہ بلکل نہیں بھول سکتی ہے دیکھیں ناظرین اولاد وہ بھی ہوتی ہے کہ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ڈکیتیاں کرتا ہے چوریاں کرتا ہے اور پھر بھی وہ گلے سے لگاتی ہے تو وہ تو پانچ وقت کا نمازی تھا اور پھر جیسا کہ ہمیں یہ بھائی نے بتایا کہ وہ بچہ جو تھا وہ حافظ قرآن بھی تھا تو یہ مجھے بتائیے کہ پھر یہ کیا معاملات ہوئے اتنا اچھا بچہ تھا کہ محلے نے پورے گوائی دی ہے میری بھی ان سے بات ہوئی ہے اہلے علاقہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں بہت شریف انسان تھا آپ کے محلے میں بھی لڑکیاں رہتی ہیں مجھے نہیں یہاں پہ پتا چلا کہ کسی نے اس طرح کی کوئی کمپلین کی ہو یا کسی نے مجھے کہا کہ ہاں رئیس ہمیں چھیڑتا تھا تو پھر یہ کیا اس کے دماغ میں آیا کیسے وہ آمنہ نامی شاتر ملزمہ جو ہے اس کے پاس وہ ٹرپ ہو گیا پھر یہ سیکنڈ جوب تھی تو ابھی تک نہ اس نے کبھی جوب کی نہ ہم نے اس کو کرنے دی کیونکہ ہمارا ماری کوشش تھی کہ مارا چھوٹا بھائی ہے ٹھیک ہے لادلایا یہ جیسے ہمیں کہتا ہم اس کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم بھی اس کو جیسے کہتے ہیں یہ بات مانتے ہیں لیکن اس خاتون نے اس کو اپنے جال میں ورگلا کے اس کے گھر بلا کے ٹرپ کر کے میاں بی بی نے یہ سارا کھیل رچایا اور اتنا دردناک رچایا کہ آج بھی نہ جب ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو ہم کام بڑھتے ہیں ہم راتوں کو سوتے نہیں ہیں کوئی بھی ویڈیوز میں اپنے بھائی کی وہ فوٹوز بغیرہ دیکھ لیتے ہیں جس میں انہوں نے لاز پر بیان لی گیا ہے کوئی بھی انسان نہ اپنے جو بچہ ہوتا ہے یا بھائی بین ہوتا ہے اس کو خونی حالت میں نہیں دیکھ سکتا کہ میں انہیں آج بھی صبح دیکھا نہ اپنے بھائی کو ایک ویڈیو میں میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے وہ بلیڈنگ مالی جو اس کی لاسپے ویڈیوز تھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں موبائل چھوڑ کر رونے لگ گیا کہ یار کیا قصور تھا میرے بھائی کا ہر روز ہم لوگ جاتے ہیں قبرستان جاتے ہیں مل کے آتے ہیں اس سے پوچھ کے آتے ہیں کہ یار بتا تیرے ساتھ کیا ہوگا ہے میری بہین کو ملتا ہے وہ پڑھ کے اس کے لیے اور رزانہ اس کے لیے اس کی روٹی شوٹی بھیتیں میری بہین کو ملا تین چار بار اس نے یہی کہا کہ کہتے ہیں بڑے نازک حالت میں ملا ایسے کٹس لگیں خواب میں یعنی کہ خواب میں ملا ہے بلکل خواب میں ملا ہے اور ایک ہی چیز وہ پوچھتے ہیں کہ رئیس تجھے کیا ہوئے وہ ایک ہی بات بتاتا ہے کہ کہتا ہیں ظالموں نے بڑا ظلم کیا خدا کی قسم یہ ایسی بات ہے کہ وہ کہتا ہے بڑا ظلم کیا وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ راستے میں آرہے تھے وہاں ملا اور تانگوں سے پانچ تھا تو ایسے کندے کا سہارہ لے کے اٹھ کے چلا تو اسے پوچھے رئیس کیا ہوا ہے کہتے ہیں ظالموں نے بڑا ظلم کیا بس یہ ایک ہی بات اس کے موں سے نکل دی کہ ظالموں نے بڑا ظلم کیا تو کیا ہم لوگ ان کو چھوڑیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی ان کو چھوڑنے والے اپنے ذہن سے نکال دیں باتیں ہم نے تو جن لوگوں سے ہمیں پیغامات ملے تھے ان کے ہم نے یہی جوابات دیئے کہ آپ ان کو کہنا ہماری طرف سے کہ ہم لوگ نہ اس وقت مرے پڑے ہیں ہمارے پاس بالکل بھی ناکو آئے کوشش بھی نہ کرے کہ جو بھی آیا اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا کیونکہ جس انسان کا وہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو جن کے گھر میں صافے ماتم بچھی ہو تو ان کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں تو یہی بات ہے کہ ہم لوگ دن رات اپنے بھائی کو یاد کر کے روتے ہیں ایک ایک پل یہ ساتھ والا اس کا بیڈ روم ہے ہم لوگ ادھر ہی سوتے ہیں تو رات کو اکثر میں یہی دیکھتے ہیں کہ جب اس کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے کمرے کے لائٹ باندھو جاتیتی اس ٹائم وہ یہ کر رہا تھا دیکھ دیکھیں نہ بس اندر اندر روتے ماں باپ کے سامنے نہیں رو سکتے ہم روتے ہیں وہ بھی رونا شروع جاتے وہ روتے ہیں ہم ان کو چپ کر آتے ہیں لیکن اندر سے روتے ہیں کیسے برداشت ہوتا ہے نہیں ہوتا جی ناصرین یہ تھے رئیس کے بڑے بھائی جنہوں نے بتایا کہ ہم بہت تقلیف میں ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کی باتیں سن کے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح سے کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئی جی رئیس کے ساتھ بہت اچھا ہوا تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ رئیس کے ساتھ بہت اچھا ہوا تو وہ یہ بھی سمجھیں کہ وہ کسی کا بھائی تھا کسی کا بیٹا تھا اتنا بڑا ظلم کہ اس کو پہلے اتنی بدردی سے اس پر تشدد کیا گیا پھر اس کے بعد اس کو جلایا گیا یہ ہندووں کی رسم ہے یہ ہم لوگ کب سے اپنانے لگے یہ ہم کب سے یہ کام کرنے لگے بارکیپ ان کے ساتھ ہم سب ہیں عوام ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ ان جو ظالم لوگ ہیں آمنہ اور فرہان جو ہیں جو انہوں نے ظلم کیے ان کو واقعی پھانسی کا پھندہ ان کے لیے ہے اور ان کو وہاں پہ لٹکایا جائے تاکہ ان لوگوں کو بھی سکون آئے اور ان کی والدہ کو بھی سکون آئے ان کو پتہ لگے کہ ہاں پاکستان میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوا ہے تو اس کو انصاف بھی ملے بشرا شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ